بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد میرے دوست و بزرگوں بہن و بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے جہاں بھی ہوں گے جس حال میں ہوں گے خیر و حافظ سے ہوں گے آج میں جو آپ کا عمل بتانے والا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاہوہ ایک ایسا عجیب نبوی نسخہ ہے کہ جسم کے آپ کے جس حصے میں بھی تکلیف ہو رہی ہو ہاتھ پاؤں آنکھ میں سر میں بعض وقت کسی جگہ تکلیف اچانک اٹھ جاتی ہے یہ کسی جگہ درد بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو فوراں اس سے نجات کے لیے ایک ایسا عمل آپ کو آج انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ یوں ہاتھ رکھیں گے اور درد یوں غائب انشاءاللہ بس آپ کا یقین کامل ہونا ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ عمل ہو اور یقین بھی ساتھ میں نہ ہو تو پھر کوئی بھی آیت پڑھنے کوئی بھی دعا پڑھنے اثر نہیں کرے گی جب تک یقین پورا نہ ہو کہ یقین یہ ہو کہ بس یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ میرا درد میری تکلیف دور ہوگی انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا تو میں اب آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ حضرات اس زبردست عمل کو ملائزہ فرمائیے جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فورا پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر اچھا یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عمل ہے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں کسی درد کی تکلیف کی شکایت کی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح سے کرو تو تمہارا درد غائب ہو جائے گا وہ طریقہ کار اب میں آپ کو پورا بتاتا ہوں آپ اس کو ذرا ملائزہ فرمائیے اچھا اب طریقہ کار ذرا نوٹ کر لیں کہ جسم کے جس حصے میں بھی یا جس جگہ بھی آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جس جگہ بھی تکلیف ہو رہی ہے آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے یہ مسکورہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بھی آگے آپ بتانے والا ہوں اگر اس جگہ تکلیف ہو رہی ہے تو میں یوں ہاتھ رکھوں گا اگر میں دعا آپ کو بتانے والا ہوں وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ درد یوں غائب ہو گا میں آپ کو بتاتا ہوں اب جب آپ نے ہاتھ رکھا ہو گا ہاتھ رکھے رکھے آپ نے تین مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اب اس کے بعد یہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ ذرا دیکھتے جائیں اور سنتے جائیں یہ آپ نے سات مرتبہ آپ نے درد والی جگہ پر پڑھنی ہے اب جب یہ پورا آپ پڑھ لیں گے تو وہ ہاتھ آپ نے وہاں سے یوں ہٹا لینا ہے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ میں کریں ایک دفعہ میں ہو گیا تو آپ چند مرتبہ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کا درد بالکل غائب ہو جائے گا اور درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتا ہے وہ عمل ہے جو انہوں نے ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا تو اب آپ بتائیں یہ نبی نسخہ ہو اور اثر دار نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے بڑھ کے اگر ہم اس پہ شک کریں گے تو ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا خطر ہے تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگ جب بھی کوئی درد تکلیف اچانک اٹھے اس کے لئے یہ عمل ضرور اپنائیں گے اور نیکی کمانے کے لئے اور صدقہ جارہ کے لئے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اس عمل کو اپنے واتس اپ ٹویٹر فیس بک جو جو پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا وہاں پر ایک بار ضرور شیئر کر دیجئے گا تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا اسی طرح ہمارے ایک فیس بک پیج ہے مجرب وظائف کے نام سے یہ لنک آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ یہاں بھی اس کو لائک کر دیں یہاں پر بھی میں وظائف کے لنکس وغیرہ ڈالتے رہتا ہوں انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو مزید اچھے چی پوسٹ ملتی رہا کریں گی تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں گھٹے سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ